موسیقی آج کے خواہم ایسے بے گھر بن گئے نہ ہمارا گھر کہیں ہے نہ کہیں یہ ہی تھا ہمارا گھر بنایا ہے ہم تو بے گھر ہو گئے موسیقی 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 اور کچھا بھی ان کو اتنی بڑے بھون کی اندرمان کے انواتی جی بھی جائے یہ سب پیسے کا چکر ہے ایسا نہیں کہ یہ سب معاوضہ ملیا تو میں اٹھ کے چل دیا نہیں جب تک سب کا نہیں چاہے وہ دلیت ہے دریب ہے اس سب چھوڑو اس سمیں اس لیے جب تک سب کا خیصلہ نہیں ہو جاتا ہم یہ دھرتی نہیں چھوڑیں گے ہم یہ جگہ کھالی نہیں کریں گے یہ تن تن لوگے جب تم یہ مان لوگے تب جا کر کے تم اپنے آپ کو اپنے بچوں کے بھویشے کو بچا سکتے اسلام علیکم آداب میں ہوں خلیفر حد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جانچ پرتا نورت انڈیا کی ایک اہم سٹیٹ ہے اتراکھن جی ہاں وہی اتراکھن جہاں حلدوانی کے علاقے میں ایک بستی کو ہٹانے کا معاملہ کافی سرختیوں میں آیا تھا پیچھلا جانچ پرتال کا اپیسوڈ بھی ہم نے اسی پر بنایا تھا آج اسی اتراکھن کی جہاں کا ایک اور شہر جوشی مت ہے یہاں کی بات کریں گے یہاں سے بھی لوگوں کو نکالنے کی قبریں ہیڈ لائنز بنی ہیں یہاں کی ویڈیوز بھی کافی وارل ہو رہے ہیں لیکن وجہ کسی انسان انتظامیہ یا حکومت کی جانب سے دباؤ نہیں بلکہ قدرت کا دباؤ ہے جی ہاں جوشی مت میں قدرت کا قہر برپا ہے یہاں زمین اندر ہی اندر دھنسنے لگی ہے آخر کیا وجہ ہے کہ جوشی مت کی زمین اندر دھنسنے لگی ہے کیا کوئی پروجیکٹ اس کے لئے ذمہ دار ہے لوکلز کا دعویٰ ہے کہ علاقے میں کھو دی جا رہی سرنگ سے پہاڑ ہل رہا ہے بارہ کلومیٹر لمبی سرنگ ندی سے پانی ٹربائن تک لے جائے گی حالانکہ پروجیکٹ پر کام کرنے والی کمپنی انٹی پی سی نے ٹنل کی وجہ سے دھنسنے کے واقعات کو ریجیکٹ کیا ہے یعنی مسترد کیا ہے ایکسپرٹس کا مانا ہے کہ جوشی مت دھیلے پتھر ہوں اور مٹی پر کھڑا ہے اس لئے بڑے پروجیکٹ سہی نہیں ہے وہیں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ 1976 یعنی 1976 میں مہش چندر مشرا کی تیار کردہ ریپورٹ میں وارننگ دی گئی تھی کہ پروجیکٹس نہیں روکے گئے تو حالات تواحکن ہو جائیں گے آج جوشی مت میں سرونگ سے ریلیٹڈ جو پروجیکٹ چل رہا ہے کہ وہ نیشنل تھرمل پاور کورپریشن یعنی انٹی پی سی کمپنی کا ہے جس نے ایسے تمام اندیشوں سے انکار کیا ہے بہرحال جوشی مت کے شہریوں کا قوف دین بہ دین بڑھ رہا ہے یہاں کے شہری کہہ رہے ہیں کہ زمین اندر یا اندر دھنس رہی ہے یا بیٹھ رہی ہے اس سے کھیڑکیاں اور گھروں کے دروازے بند نہیں ہو رہے ہیں بارش بھی ہو رہی ہے عمارتوں میں درارے پر چکی ہیں جس سے ہمیں مزید ڈر لگ رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہاں جائیں گے تو پھر سوال اب بھی یہی ہے کہ زمین آقیر کیوں دھنس رہی ہے کہیں ہم کو ایک کمرا دے رکھا ہے کہیں پیسے کے نام کر رکھا ہے دے بار دے رکھا ہے کیا دے رکھا ہے کیا کر رکھا ہے نیتاوں کے سامن آپ پہلے لے جائیں گے اور جنتا کی کوئی پوہنوالا لگی ہے ہم کو یہی پر گولی مالو باکی میں کچھ نہیں بولتا ہوں کیوں انہوں نے آتب سدھیلی ہے ایکسپرٹس کا مانا ہے کہ جو شمٹ ایک پہاڑی کے بیچ ڈھلوان پر واقع ہے قریب پچاس سال پہلے زلزلے کے بعد ہونے والی لینڈ سلائڈنگ کے ملبے پر یہ شہر تعمیر کیا گیا تھا یعنی یہ شہر بس آ گیا تھا اور یہ زلزلے کے شکار علاقوں میں سے بھی ایک ہے یہاں کی زمین کئی ریزنز کی وجہ سے مزید دھسنا شروع ہو سکتی ہے وہیں ایکسپرٹس کا یہ بھی مانا ہے کہ زمین انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے بھی دھنس سکتی ہے جیسے انڈرگراؤنڈ موجود پانی کا زیادہ نکالنا اور وارٹر ریسورس کی نکاسی جس کے بارے میں ایکسپرٹس کا قیال ہے کہ انڈونیشیا کا دارالحکومت جاکارتا دنیا کے کسی بھی شہر کے مقابلے میں تیزی سے ڈوب رہا ہے یا دھنس رہا ہے پارس بھی آنے والی ہے ابھی تو سارا سامان ہوئی ہے تو ابھی کیا کہہ لے گیا ہے آپ ابھی تھوڑا تھوڑا ایک ہم رہے اس میں کتنا سامان آئے گا آپی لگا جس کا اپنا گھر ہوگا کیا نہیں ہوگے اس کے پاس آج دیکھو ہم ایسے بے گھر بن گئے نہ ہمارا گھر کہی ہے نہ کہی ہے یہی تھا ہمارا گھر بنائے ہم تو بے گھر ہو گئے لگتا ہے کہ جوشی مٹ کی پریشانی کی وجہ بھی انسانی سرگرمی آن پچھلی کئی دہائیوں میں کاشتکاری کے لیے زمین کے نیچے سے بہت سا پانی نکالا گیا جس سے ریت اور پتھر نازک ہو رہے ہیں مٹی دھسنے کے ساتھ ہی یہ شہر آہستہ آہستہ دوب رہا ہے ماہر ارزیات ڈی بی ڈوبھال کہتے ہیں کہ صورتحال تشویشناک ہے قابل ذکر یہ بھی ہے کہ سن 1976 کی شروعات میں ایک سرکاری اسٹریڈی میں قبردار کیا گیا تھا کہ جوشی مٹ دھنس رہا ہے اور اس علاقے میں بھاری تعمیراتی کاموں پر پابندی کی سفارش کی گئے حالانکہ قبر ہے کہ جلد ہی اترا کھڑ حکومت جوشی مٹ کے رہائشیوں کو وہاں سے نکال کر کسی اور مقام پر آباد کر سکتی ہے لیکن یہ قبر اوفیشلی سامنے نہیں آئی ہے اور نہ ہی اس بارے میں کوئی ڈیڈ لائن بھی سامنے آئی ہے ہاتھ جوشی مٹ کے باشندے بے گھر ہیں ان کے گھروں کو زمین نگلنے میں کتنا وقت لے گی کوئی نہیں جانتا بعض آباد کر رہی ہیں یہاں کے شہریوں کو دوسری جگہ بسانا بہرحال ایک سوست عمل ہو سکتا ہے کوئی بھی نہیں جانتا کہ کتنی دہائیوں سے مٹی کتنے انچ یا فٹ دوب رہی ہے یا دھنس رہی ہے اس بارے میں کوئی اسٹیڈ نہیں ہے کہ وقت کے ساتھ جوشی مٹ کتنا ڈوب سکتا ہے اسے بھی اہم بات یہ ہے کہ کیا جوشی مٹ کو بچایا جا سکتا ہے ایک لوکل ایکٹویسٹ اطول ستی نے کہا ہے ایک سینئر اہلکار کے حوالے سے کہا ہے کہ اگر ڈوبنے کا سلسلہ جاری رہا تو شہر میں رہنے والے 40% یعنی 40 فیصد لوگوں کا وہاں سے نکلنا ضروری ہو جائے گا میں نے کہا اس دن چورہائے پر ارے آج ان پر بھی بتا آئی ہے کل تم پر بھی بتا آئی گی ان کے ساتھ کھڑے رہو تم جہاں اس بات کے لئے مٹ لڑو یہ باہر والا ہے بھیتر والا ہے یہ مٹ کرو کل بھی یہ بات چڑھ رہی تھی کہ نگر پالی کا مورکم والوں کو کیوں بسا دیا میں نے کہا غلط بات ہے کہ جب تک ایک ایک آدمی کا فیصلہ نہیں ہو جاتا وہ غریب ہے بدوہ ہے امیر ہے جب تک سب کا فیصلہ نہیں ہو جاتا ایسا نہیں کہ اسا معاوضہ مل گیا تمہیں اٹھ کے چل دیا نہیں جب تک سب کا نہیں چاہے وہ دلیت ہے گریب ہے یہ سب چھوڑو اس سمیں اس لیے جب تک سب کا فیصلہ نہیں ہو جاتا ہم یہ دھرتی نہیں چھوڑیں گے ہم یہ جگہ تھالی نہیں کریں گے یہ تنکر جب تم یہ مان لوگے تب جا کر کے تم اپنے آپ کو اپنے بچوں کے بھوشے وہ بچا سکتے ہو بے گیانی کہے چکے ہیں نیچے سے دھرنی پوپلی ہو گئی میں بار بار وہ ادھرن دے رہا ہوں تمہارا جو پانی پچھلے بارہ سال سے گر رہا تھا گھپارے سے پانی نکل رہا تھا جب ہی نکوڑ رہی تھی نیچے جا رہی ہیں میں کوئی تمہیں دھرا نہیں رہا ہوں میں سچائی بتا رہا ہوں اور یہ سچائی ہے چھوٹا سا بھوکم چھوٹی سیابتہ جو شمٹ کو ختم کر دے گی اس لیے اب بچانے کا سمیہ ہے اپنا جو جیون ہے اس کا بھوشی کیا ہوگا میرے بار بچوں کا کیا ہوگا ہم کو مکان کے بدلے مکان ملے گا کی نہیں ملے گا ہم کو گھر کے بدلے گھر ملے گا کی نہیں ملے گا ہماری جو جمین جا رہی ہے اس کے بدلے جمین ملے گی کی نہیں ملے گی اب راز ہیتی کا وقت نہیں ہے اب عطول ہیتی کا معاملہ نہیں ہے کہ بڑھا نہیں ہے کوئی نگر پالکہ کا چناؤں ہونے والا نہیں ہے بھائی سمجھ لو اس بات کو ابھی بھی تیاری مت کرو یہ تیاری مت کرو یہاں گناہ مت پھڑو اس بات کے لیے اب سوال اس کا ہے تمہارا بھوشی ہوگا کی نہیں ہوگا اس کے لیے میں نے مول منتر دے دیا ہے مول منتر صرف یہی ہے کہ لیڑی میں کیا ہوا یہ دیکھو نہیں یہ ٹی وی والے چینل والے آگئے ہیں جس دن تک یہ رہیں گے اس لائم ٹی وی اگر یہ سچ ہے تو باقی شہر کو بچانا بہت مشکل ہوگا آج جانچ پر تار بس اتنا ہی دیکھتے رہیے بی بی انچالا موسیقی موسیقی